ہیلو دوستو میرا نام ہے سچن اور آپ دیکھ رہے ہو دنیا سے الگ آئیکون آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سن پندرہ سو کے بھارت کی جس سمیں بھارت پر مغل راج کیا کرتے تھے اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ سن پندرہ سو میں ہمارا بھارت کیسا تھا تو آؤ آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سن پندرہ سو کے اسی بھارت میں جب بھارت ایک سمپن دیس تھا جب مغلوں نے بھارت پر قبضہ کیا تھا تب ہمارا بھارت بلکل بھی گریب دیس نہیں تھا بلکہ ہمارا بھارت اس دنیا کا سب سے امیر دیس تھا اس سمیں ہمارے دیس میں آوادی بہت زیادہ تھی کیونکہ اس سمیں ہمارا بھارت ایک اکھنڈ بھارت تھا ہمارے دیس کا حصہ تھے پاکستان، افغانستان، میانمار، بانگلہ دیس، بھوٹان اور تقریباً پندرہ دیسوں سے زیادہ ہمارے اکھنڈ بھارت کا حصہ تھے اس سمیں ہمارے بھارت پر دو ہی طاگت راج کیا کرتی تھی ایک مغل سمراججے اور دوسرا مراتھا سمراججے اس سمیں یاتا یات کا جو سادن تھا وہ صرف گھوڑا گاڑی یا بیل گاڑی ہی ہوا کرتا تھا زیادہ تر لوگ پیدل ہی کافی دور تک آنا جانا کر لیتے تھے اس سمیں ہسپیٹل بہت ہی کم ہوا کرتے تھے اگر کسی کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو اس کا علاج بہت کم ہوتا تھا یا ہر کوئی اسپیٹل تک نہیں جا پاتا تھا اسی لئے ہی لوگوں کی کم ہی عمر میں جان چلی جاتی تھی پر اگر بات کریں بیماری کی تو اس سمیں پر لوگوں کو جلدی سے بیماریاں نہیں لگتی تھی کیونکہ اس سمیں کے کھانپان کافی اچھا ہوا کرتا تھا آج کی طرح مومو شومن فنگر نہیں ہوتا تھا ایک انمان کے مطابق اس سمیں سال کی تنخواہ انسان کی چھے سو سے ساتھ سو روپے ہوتی تھی یہ تنخواہ میں آپ کو سال کی بتا رہا ہوں اور اس سمیں پر ہمارا دیس پوری دنیا کا سب سے امیر دیس تھا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس سمیں ہمارے دیس پر مغلوں نے اور انگریجوں نے کبجہ نہیں کیا ہوتا تو آج بھی ہمارا دیس دنیا کا سب سے امیر دیس ہوتا اس سمیں چھوٹ اچھوٹ کا بھید بھاب بہت زیادہ ہوا کرتا تھا ایک بڑی جات کا آدمی چھوٹے جات کے آدمی کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتا تھا اس سمیں کے لوگوں کی بغوان میں بہت گہری آستہ ہوا کرتی تھی جب بھی لوگوں کو وقت ملتا تھا وہ بھجن کیتن ضرور کرتے تھے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہمارے چینل پر وزٹ کرنا بلکل بھی مت بولنا